اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں خیریت سے ہیں میں محمد چانگیر آپ کو ایپسلیوٹ پوٹینچل یوٹیوب چینل سے ویلکم کرتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں وقت زائے کیا بغیر آگے چلتے ہیں اچھا بہت دن سے تقریباً دس پندرہ دن بیس دن ہو گئے ہیں ایک لڑکی وائرال ڈوی پڑی ہے جس کا نام نمرا جن دنوں میں وہ وائرال ہوئی انہی دنوں کی بات ہے کہ محمد راشہ جو پاکستان کے تائی کانڈو ماسٹر ہیں انہوں نے دو سو چوان اخروٹ ایک ہی منٹ میں اپنے ماتھے سے توڑے اور ان کا مقابلہ تھا انڈین پلیئر سے اور اس نے دو سو انتالیس توڑے تو انہوں نے اسے شکست دے کر جیت حاصل کی اور پاکستان کے لیے انہوں نے دیکھیں کتنا بڑا زخم کھایا ہوئے ماتھے پر یہ آپ دیکھیں ماتھے پر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں جس شرٹ میں کھڑے ہو کر گیم کھلی وہ بھی پاکستان کی یوڈی فارم ہی تھی جبکہ انڈین پلیئر لوکل پرنڈ شرٹ میں ہی تھا ٹھیک ہے ہاں وہ برینڈڈ ضرور ہوگی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس لڑکی کو اتنا وائرال کیا جا رہا ہے ہر نیوز چینل اس کو انوائٹ کر رہا ہے نمرا جس کا نام ہے ٹھیک ہے یوٹیوب پر نمرا اینو لکھو نمرا تک آنے لگ جاتا ہے تو دیکھو یار کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی جس کو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے جاہلوں کی طرح بات کرتے ہیں بندے بندے کی بات کاٹ کر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے ان سے ایج میں بڑے لوگ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں پہلے تو بڑوں کو بھی تمیز نہیں ہے کہ جس نے ملکہ نام روشن کیا اس کو انہوں نے کسی نے بھی انٹرویو کے لئے نہیں بلایا انہیں دنوں کی بات ہے اور جس چول نے بس باتوں باتوں میں ہی لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا مطلب اس نے کوئی ایسی ایسی کو خاص بات ہی نہیں کی بس وہ تیز بولتی ہے اور یہ چیز اس کی فیم کی وجہ بن گی اور کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ آج ہم اس تیز بولنے والی کو ہم اس طرح سے جو بڑوں کی باتیں کٹ کر تعریف بھی اپنا بتانے سے پہلے خود ہی شروع ہو جاتی ہے ان کی سیڈز پہ جا کر بیٹھ جائیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں اس طرح سے اگر آپ اس طرح باتوں کو ٹیلنٹ کہہ کر پرموٹ کریں گے تو یقین جانے کئی نوجوان لڑکیاں مزید خراب ہوں گی وہ گھروں میں کسی کو بات نہیں کرنے دیں گی وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ بھی اسی طرح کی کوئی چیز لائیں جو کہ ان کی فیم کی وجہ بن دے ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پرموٹ کریں جنہوں نے پاکستان کے لئے کچھ کیا اور ریل ٹیلنٹ کو پرموٹ کریں دیکھو وہ کوئی ٹیلنٹ نہیں آپ نے اس کو جتنا دے دے بس اتنا کافی ہے مزید اس کو سر پر مچڑا ہے کیونکہ کل کو اس کے بچے بھی ہونا اس نے اپنے بچوں کو بھی ویسا ہی بنانا ہے اس نے اپنے اولاد کی تربیہ اس نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا ٹریٹ کرنا ہے وہ ہی کہہ رہی ہوتے کہ تم کون ہو بات کرنے والا ہے مجھے ملیا تو میں ایک طرف ہو جو مجھے انٹرویو کرانے دوں یاسر شامیق صاحب جب بات کر رہی تھی اور بھی کئی انکرز کے ساتھ میں نے اس کے دیکھو تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہو کہ یار دیکھو اور علی احمد آمان جیسا موٹیویشنل سپیکر اس کو انوائٹ کر کے اپنی ویڈیو کو ہٹ کرانے کے ٹرائے کر رہا ہے ہر چینل نے دیکھا کہ جو اس سے ہٹ پر جا رہی ہے اور سب نے اس کو کال کالز کے انٹرویو کے لئے تو یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ ریال ٹیلنٹ اس سے کہیں زیادہ ٹیلنٹ جو خود مانتی ہے کہ میری پڑھائی میں میں ڈل تھی یہ تھی وہ تھی تو یار ایسے بندوں کو کیوں آپ آگل ہیں وہ سٹوڈنٹ جو اتنی محنت کر رہے ہیں غریبوں کے بچے جو کہ غربت کے چکی میں پیس رہے ہیں لیکن ان کے اندر ٹیلنٹ یا پھر کوئی نہ کوئی خاص بات کوٹ کوٹ کر بھری ہوتے ہیں آپ ان کو آگل آئیں خدا رہا ان کو آگل ہیں تاکہ وہ بچے قوم کا صحیح معنوں میں مستقبل بنیں ٹھیک ہے تو اپنا خیال رکھے گا دھوہو میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں نہیں تو نہ بھی کریں آپ کی مرضی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ